بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ہم کمنٹ بوکس بنانے والے ہیں کافی وقت ہو گیا کمنٹ بوکس نہیں بن پایا ہے وقت نہیں مل پا رہا تھا تو میں نے کچھ کمنٹس محفوظ کی ہے تمام کی تمام کمنٹس کا جواب تو بھی نہیں دے سکتا چونکہ بہت ساری کمنٹس آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہر روز یا دوسرے دن اب کمنٹ بوکس ہی ڈالا جائے گا اور کچھ نام بھی ڈالے جائیں گے جو اچھے اچھے نام ہوں گے اس میں سے نکال کر کے باقی کمنٹ بوکس انشاءاللہ آپ دھیرے دھیرے سب کے جواب دے دی جائیں گے اور آپ اب ہر کمنٹس بوکس دیکھیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا کسی بھی آپ کو نئے سوال کرنا ہو تو کمنٹ بوکس جو بنتا ہے اسی کے کمنٹس سیکشن میں آپ اپنا سوال ڈال سکتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے رافیہ نام کا مطلب کیا ہے مہجبین آفیہ رافیہ ان میں سے کون سا بہتر ہے دیکھیں رافیہ کے معنی آتے ہیں بلند رافیہ نام اچھا ہے مہجبین مہجبین کے معنی آئیں گے چاند جیسی پیشانی والی مراد اس سائنگیں خوبصورت اور آفیہ کے معنی آتے ہیں آفیت والی صحت مند رافیہ بلند یہ تو آتا ہے یہ تو ان میں تینوں نام صحیح ہیں زیادہ بہتر ہمارے لئے آفیہ ہے اور رافیہ بھی اچھا نام ہے تو تینوں نام میں سے کوئی بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور مہیش جادہ ہو ان کا سوال ہے اسلام علیکم افیرہ نام کے میننگ کیا ہے اور ان کا ایک سوال ہے فائرہ نام کا میننگ کیا ہے وعلیکم السلام دیکھیں افیرہ افیرہ کے معنی آتے ہیں وہ عورت جو اپنی پڑوسن کو ہدیہ نہ بھیجتی ہو اسی طریقے سے گبریلہ کی ایک جو کھیڑا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو افیرہ نام مناسب نہیں ہے افیرہ سے بہتر ہم افیرہ نام رکھیں افیرہ آئین پر پیش کے ساتھ میں افیرہ یہ ایک عبادت گزار عورت گزری ہیں بسرہ کے اندر تو یہ ان کا نام تھا افیرہ اور افیرہ کے مناتے ہیں یہ خاک خاکستری رنگ کا ہونا یعنی گندومی رنگ کا ہونا افیرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں افیرہ کے جگہ فائرہ فائرہ کے مناتے ہیں جوش مارنے والی فائرہ نام رکھنے چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی معنی زیادہ بہتر نہیں بنتے ہیں اور ایک صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب اشفہ نام کا کیا مطلب ہے پلیز بتائے اور تبریز پلیز ذرا جلدی بتائے علیکم السلام دیکھیں اشفہ اشفہ کے معنی تو ایک تو آتے ہیں وہ جس کے ہوت آپس میں نہ ملتے ہوں اس کو اشفہ لیکن ایک معنی آشفہ کے معنی آتے ہیں شیفہ دینا تو یہ اشفہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے زیادہ مناسب نہیں ہے اشفہ سے بہتر یہ ہے کہ ہم شیفہ نام رکھیں شیفہ صحابیہ کا نام گزرا ہے وہ سے صحابیات کا نام ہے اور شیفہ کے معنی آتے ہیں صحیحت مند ہونا تندرست ہونا شیفہ اچھا نام ہے اشفہ کے بجائے تبریز تبریز جو ہوتا ہے تبریز کے معنی ایک تو ایک راغ کیاتے ہیں جو پانچ راغنیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک راغ اس کو تبریز کیتے ہیں اس طریقے سے ایران کے اندر ایک شہر کا نام تبریز ہے باقی یہ نام اگر ہم رکھنا چاہے تو تبریز رکھیں تبریز کے مناتے ہیں نمائع اور ممتاز ہونا ظاہر کرنا تبریز بہتر ہے اور مزمیل انکس والے سلام علیکم التمش نام کا ویڈیو ڈالو التمش کے مناتے ہیں فوج کا دستہ جو فوج کا آگے آگے دستہ ہوتا ہے اس کو التمش کہتے ہیں تو یہ التمش نام رکھ رہ سکتا ہے اور ایک صاحب کا سوالی سلام علیکم مفتی صاحب معتصم نعم رکھ سکتے ہیں لڑکیاں کا پھر جلدی بتائیں والیکم السلام جی معتصم رکھ سکتے ہیں معتصم کے مناتے ہیں مضبوطی سے تھامنا مضبوطی سے پکڑنا تو یہ معتصم نام رکھ رہ سکتا ہے ایک صاحبہ ناصرہ خزمی کا سوارے حضرت حزیرہ نام رکھنا کیسا ہے حزیرہ کے معنی آتے ہیں لڑائی کے لئے تیار ایک جماعت اسی طریقے سے خجوروں کے پھیلانے کی جگہ اس کو بھی حزیرہ کہتے ہیں تو یہ حزیرہ نام رکھ رہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے شبینہ کا میننگ بتائیں شبینہ شبینہ کہتے ہیں رات کا حصہ رات کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو شبینہ کہتے ہیں رات کے وقت کو اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم جناب فضل نام کے معنی کیا ہوں گے والیکم اسلام فضل خضل لفظ ہوتا ہے فضل کے معنی سے مہربانی کرم یہ اس کے معنی آتے ہیں فضل کے تو یہ رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے انس عزیز انک ازو علیکم مفتر صاحب ریجہ نام کا مطلب بتائیں یہ نام رکھنا کیسا ہے والیکم اسلام ریجہ ریجہ نہیں ہوتا ہے اس سے یہ اصل نام ہوتا ہے رجہ رجہ کے معنی آتے ہیں امید کے آرزو کے تو رجا نام صحیح ہے رجا رکھ سکتے ہیں دیجہ سے بہتر رجا نام ہوتا ہے اور ایک صاحبہ فرزانہ بیغمین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا لڑکی کا نام فارحہ فہیم رکھ سکتے ہیں جزاک اللہ علیکم السلام جی فارحہ رکھ سکتے ہیں فارحہ کے معنی فرحت دینے والی خوشی دینے والی اور فہیم فہیم کے معنی آتے ہیں سمرجدار کے رکھا رہ سکتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے ایران حسین السلام علیکم مفتی صاحب آیاز اور زائشہ نیم کے معنی کیا ہے علیکم السلام آیاز یہ محمود غزنوی کے ایک غلام کا نام ہے جو بڑا فرما بردار غلام تھا تو آیاز نام رکھ سکتے ہیں یہ اچھا نام ہے اور زائشہ کے معنی آتے ہیں اضافہ بیشی کی چیز کے اندر اضافہ ہونا یہ نام بھی رکھا رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب احتشام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بیٹی کا نام میزہ رکھنا کیسا ہے مہربانی کر کے اس کے معنی بھی بتائیں علیکم السلام دیکھیں میزہ لفظ ہوتا ہے میزہ اس کے معنی آتے ہیں خصوصیت اسے طریقے سے ممتاز تو میزہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں صاحبہ ہیں انیسہ نور ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ازکا نیم سے ملتا ہوا کوئی نام کا ویڈو بنائے مفتی صاحب اور اتقا ابقا نام رکھنا کیسا ہے والیکم السلام جی ازکا سے ملتا ہوا بہت سے نام ہیں جیسے اروہ اروہ نام آتا ہے اروہ کی معنی آتے ہیں خوبصورت چہرے والی اور اسی طریقے سے افرا افرا صحابیہ کا نام گزرا ہے اور آپ نے یہ اتقا لکھا ہے اتقا اتقا کی معنی آتے ہیں بہت زیادہ متقی بہت زیادہ پرہزگار یہ بھی صحیح ہے ابقا ابقا کی معنی آتے ہیں اللہ کی پناہ پناہ میں آنے والی جبکہ میں نے سنا ہے کہ آئیزہ کے میننگ عزت والی مرتبے والی اور مقام والی ہے پلیز یہ ڈاؤوٹ کلر کر دیجئے والیکم السلام دیکھیں آئیزہ جو میں دکھا ہے ذال کے ساتھ لکھا ہے آئیزہ اور یہ آزہ یعوذ وعوذن سے آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں پناہ میں آنا اور یہ ہوتا ہے آئیزہ آزہ یعوذ وعوذن اس کے معنی آتے ہیں مفلس کے تنگ دست ہونا ذا کے ساتھ میں اس لئے یہ نام ذال کے ساتھ لکھا ہے آپ نے جو دکھا ہے کہ آئیزہ کے معنی عزت والی مقام والی وہ ہوتا ہے ازہ ازہ کے معنی ازہ یعزہ اس کے معنی آتے ہیں عزت والی مرتبے والی وہ عزہ یعزو سے آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں عزت کے اور مرتبے کے ایک ساپس والے مفتی صاحب مقیت نام رکھ سکتے ہیں اور ولی نام کے ساہے رکھنے میں دونوں میں کے ساتھ محمد لگا سکتے ہیں یا عبدالل لگا ہے پھر جلدی بتائیں مقیت مقیت یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے نگرانی کرنے والا مقیت کے ساتھ عبدالل لگا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے عبدالمقیت اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے ولی ولی کے معنی آتے ہیں دوست کے ولی نام رکھ سکتے ہیں بغیر عبدالل کے بھی محمد بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں ایک صاحبہ شبانہ سلطانہ کہہ کشہ بیمار زیادہ رہتی ہے اور پڑھنے میں من نہیں لگتا اس کا یاد کرتی بھول جاتی ہے ہر وقت فٹ کر کھاتی ہے اس کا نام بدل دیں تو کیسا رہے گا اور آپ نام بتا دیجئے جس سے اس کا من پڑھائی میں لگے اس کو عزت مدے مار نہ پڑے زیادہ اور اس کا پڑھائی میں من لگ جائے علم حاصل کرے اور عزت حاصل کرے آپ دعا بھی کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ یا کہہ کشہ ہی نام رہنے دیں والیکم السلام دیکھیں کہہ کشہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے ویسے تو کہہ کشہ نام صحیح ہے رکھ رہا سکتا ہے باقی بیماری اگر آ رہی ہے تو بیماری تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے بیمار بچہ ہوئی جاتا ہے اس کا علاج کر لیجئے اور اگر آپ کو بیماری کی براہ سے اس طریقے کی براہ سے آپ نام چینز کرنا چاہتی ہیں تو شیفہ نام رکھ لیں شیفہ یہ اچھا نام رہے گا اس کے اعتبار سے یا عافیہ نام رکھ لیں تو یہ بھی اچھا رہے گا یا پھر عزت نام رکھ لیں عزت کے شرافت کے یہ صحابیہ کا نام ہے تو یہ رکھ سکتے ہیں باقی اللہ تعالی آپ کی بچی کو شیفہ عطا فرمائے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے دور فرمائے مشحان ان کا سوال ہے السلام علیکم قریصہ میرے بیٹے کا نام محمد عشان اور بیٹی کا نام عشوہ ہے اور چھوٹے کا نام ہم محمد روشان لکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پریز ان ناموں سب ناموں کے میننگ بتا دیں اور یہ اچھے نام ہے کیا دیکھئے اس میں جو آپ نے رکھا ہے عشان عشان نام یہ زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ عشان نام آمت پر غیروں میں رکھ جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے ہمارے لئے اور عشوہ عشوہ کے معنی آتے ہیں ناز ادا غمزہ کرشما نخرے کی بھی آتے ہیں تو عشوہ نام کے بھی معنی کوئی زیادہ اچھے نہیں بنتے باقی رکھ لیا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے روشان روشان یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے روشن ہوتا ہے ایک لفظ روشن کے معنی آتے ہیں روشن ہونا اور باقی روشان اس کو روشن سے روشان نام بنا لینا تو یہ کوئی نام نہیں ہے اس کے براہ کوئی آپ اچھا نام رکھیں صاحب کا سوال ہے السلام علیکم پریحان نیم کا مطلب بتا دیں میری بیٹی کا نام پریحان فاطمہ ہے کیا یہ نام رکھنا ٹھیک ہے پریحان نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے یہ محمد نام ہے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نام چینج کر دیں عشاء المریم ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا حرم نام رکھنا رکھا سکتا ہے اس کا میننگ اور نسبت بتا دیں حرم نام رکھ سکتے ہیں آپ نے حرم لکھا ہے حرم ہوتا ہے حرم کے ماناتے ہیں محترم کے قابل احترام یہ حرم نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اور فیکٹس پر سوال ہے ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب انیف نام کے معنی بتائیے جلدی انیف کے ماناتے ہیں بلند کے انیف نام رکھ رہا سکتا ہے خان صباحات ان کا سوال ہے اسلام علیکم طیبہ اور تمکنت کے میننگ بتائیں کون سا نام رکھنا صحیح رہے گا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیکھئے تیبا تیبا جو لفظ ہے تیبا یہ مدینہ مرورہ کا پرانا نام ہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اور جب خاتون کے لئے تیبا کا نام استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں پاک دامن کے تیبا نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں تمکنت تمکنت کی معنی آتے ہیں وقار شان و شوکت دب دبا تمکنت نام بھی رکھ رہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شاگیل احمد وارسین کا سوال سلام علیکم ہمیں ہماری بیٹی کا نام عمرت رکھنا ہے یہ بتا دیجئے کہ عمرت نام کا مطلب کیا ہے یہ نام بیٹی کے لئے صحیح ہے مالیکم السلام عمرت عمرت نام یہ تو ہم نے کہے کہیں سے کہیں تک ہم کو نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے عمرت نام سے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا نام رکھیں ایک آئی ڈی ہے دیجیٹل ویڈ ورڈ ان کا سوال ہے اسلام علیکم غازفہ کے نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام لڑکی کے لئے صحیح ہے پلیز رپلے جلدی کریے گا والیکم السلام غازفہ یہ ذات کے ساتھ آتا ہے غازفہ اس کے معنی آتے ہیں آسودہ دل ہونا تو غازفہ نام معنی کے تبار سے صحیح ہے رکھ سکتے ہیں محمد نومان ان کا سوال ہے اسلام علیکم جیلانی نام کا مطلب بتائیے نام والیکم السلام جیلانی یہ دراصل مقام گلان سے منصوب ہے اور گلان جو ہے عربی زبان کے اندر نہیں آتا تو اس کو جیلان کے لئے جاتا ہے تو جیلان سے منصوب ہوتا ہے شیخ عبدالقردی جیلانی جہاں کے رہنے والے تھے تو یہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہیں ہجاب گھر ان کا سوال ہے رجدہ نام کا معنی بتائیے حضرت یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے عمران خان ان کا سوال ہے حضب اللہ نام کیسا ہے اور اس کے نام کا کیا میننگ ہے حضب اللہ کے منائیں گے اللہ کی جماعت اللہ کا گروہ یہ نام رکھ رہا سکتا ہے میرا صیف علی ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب زہر نام کیا صحابی کا ہے اور اس کے اصل معنی کیا ہے پلیز بتائیے ہم بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں علیکم السلام جی زہر صحابی کا نام ہے زہر کے منہ آتے ہیں چھوٹی کلی پھول اس طریقے سے روشن کے منہ بھی اس کے آتے ہیں اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں فیروز حسین کا سوال ہے اسلام علیکم شاہ نیز حسین اس نام کا کیا مطلب ہے والیکم السلام شاہ نیز یہ نیز ہے شاہ نیز کوئی نام ہم کو نہیں مل پائے شاہ کے معنی تو بادشاہ کیاتے ہیں لیکن شاہ نیز یہ ملا کر کے ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمر معلوم ہوتا ہے نوشین عبداللہ ان کا سوال ہے اسلام علیکم عشما نیم کے بارے میں بتا دیں کیا یہ نام بچی کا رکھنا کیسہ ہے والیکم السلام عشما یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ بھی محمر معلوم ہوتا ہے دانیہ فیضائن کا سوال ہے آئرہ انزش اور یشفہ اور یشل یہ نام رکھ سکتے ہیں گرل کے لیے میننگ بھی بتا دیں پلیز دیکھیں آئرہ آئرہ حمزہ کے ساتھ تو یہ کوئی نام نہیں ہے آئرہ آئین کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں حیران پریشان اور بھینگی بھی اس کے معنی آتے ہیں انزش انزش نام یہ بھی محمل نام ہے یہ بھی کہیں سگین تک ہم کو نہیں مل پایا ہے اور یشفہ یشفہ کے معنی آتے ہیں وہ شفہ دیتا ہے وہ شفہ دیتا ہے یشفہ یہ فعل کا سیغہ ہے تو یہ نام بھی ہمارے لئے زیادہ مناسب نہیں ہے یشل یہ یشل تو کوئی نام نہیں ہے یشل لیک لفظ ہوتا ہے یشل کے معنی آتے ہیں بلندی بلند ہونا تو یہ نام رکھا سکتا ہے افراز اس کے معنی آچھے ہیں مبرہ نام رکھنا کیسا ہے پلیز بتائیں مبرہ کے معنی آتے ہیں نیک اور اسی طریقے سے احسان کے معنی آتے ہیں یہ رکھا سکتا ہے زین العابدین کا سوال اسلام علیکم ارشیقہ نام کیسا ہے ہم اپنی بیٹی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام رحمت اللہ ارشیقہ نہیں ہوتا ہے یہ ارشقہ ہوتا ہے ارشقہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت لمبے قدوالا اسی طریقے سے ارشقہ کے معنی آئیں گے خوبصورت لمبے قدوالی تو یہ ارشیقہ نہیں ہوتا ارشقہ لفظ ہوتا ہے اور ایک صاحبہ ہے ان کا سوال ہے اسلام علیکم زہنیہ نام کیسا ہے اس کا مطلب کیا ہے پھر اسے بتائیں زہنیہ یہ نام ہم کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب ہے عبدالعثمان السلام علیکم مفتی صاحب کیا آپ ان ناموں کا مطلب بتا سکتے ہیں عبدین جبران تارین رجدان اور آفتاب علیکم السلام دیکھیں عبدین نہیں ہوتا ہے عابدین ہوتا ہے عابدین کے منہ آئیں گے عبادت گزار عبادت کرنے والے جبران جبران جیم کے ساتھ آتا ہے اور اس کے منہ آتے ہیں زخم کا ٹھیک ہونا زخم کا صحیح ہونا یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے معنی اس کے اور تارین یہ نام ہوتا نہیں مل پا ہے رزدان یہ نام بھی نہیں مل پا ہے آفتاب کے معنی آتے ہیں سورج کے روشن کے یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال علیکم مفتی صاحب میں بیٹے کا نام ابو محمد رکھنا چاہتا ہوں کیا یہ صحیح ہے علیکم السلام ابو محمد نام زیادہ مناسب نہیں چونکہ ابو محمد کی معنی ہے کہ محمد کا باپ تو ابو محمد یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے اس کے آگے کوئی اچھا نام لگائے آپ اور ایک صاحب کا سوال ہے میر نواز کے کیا معنی ہیں میر کے معنی تو امیر کے آتے ہیں اور اسے طریقے سے بادشاہ کے آتے ہیں مالدار آدمی کے نواز کے معنی آتے ہیں نوازنے والا تو میر نواز کے معنی آئیں گے بادشاہ کو نوازنے والا تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں اور غوثیہ ناظرین کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب ازہ نیم کے میننگ بتائیے اور ازہ نیم قرآن میں آتا ہے نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام دیکھیں ازہ نہیں ہوتا ہے ازہ ہوتا ہے ازہ کے معنی آتے ہیں شرافت ازہ تو یہ ازہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی محسن نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب رینہ نیم کا میننگ کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام یہ رینہ نام مناسب نہیں ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے ملک شعبان کا سوال ہے مفتی صاحب شعبان نام رکھنا کیسا ہے شعبان نام رکھ سکتا ہے شعبان کے معنی آتے ہیں چمکیلہ بھڑکدار تو یہ رکھ سکتے ہیں اقراستار کا سوال ہے مفتی جی میرل نیم کا مطلب بتائیں پلیز میرل یہ نام ہم کو نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتا ہے ایک سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم عیرہ نام کا مطلب کیا ہے والیکم السلام عیرہ یہ عام طور پر کرشنوں میں نام رکھ رہیاتا ہے یہ ہم کو نہیں رکھنا چاہیے زکیہ زندران ان کا سوال ہے زماد سمیشہ آزکہ ربکہ زیبہ رہین اسنا اطرت نازیہ راحیل عزمہ عزرہ عزرہ عاطف عاقف زماد زماد تو صاحبی کا نام گزرا ہے یہ اچھا نام زماد کے معناتے ہیں مرحم پٹی وغیرہ کرنا باقی صاحبی کا نام تو یہ رکھ سکتے ہیں سمیشہ یہ سمیشہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اور آزکہ آزکہ نہیں عزقہ ہوتا ہے عزقہ نام رہا برسکتے ہیں عزقہ کے معناتے ہیں پاک صاحب اور ریبی کا ریبی کا یہ حضرت عسیق علیہ السلام کی بیوی کا نام یہ کتابوں میں ملتا ہے تو ریبی کا رکھ رہ سکتا ہے زیبا زیبا نہیں ہوتا ہے زیبا ہوتا ہے زیبا کی معناتے ہیں خوبصورت کے رہین رہین کی معناتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز اثنا اثنا اگر تھا سے پڑھتے ہیں اس کے معناتے ہیں تعریف کرنا اور اثنا سین سے اس کے معناتے ہیں بلند ہونا عطرت کے معناتے ہیں قریبی اولاد رشتہ دار نازیہ نازیہ کے معناتے ہیں نازوالی اور راہیل راہیل ہوتا ہے راہیل کے معناتے ہیں یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام گزرا ہے راہیل عزمہ کے معناتے ہیں عظیم برگزیدہ اور عذرہ کے معناتے ہیں کاباری نوجوان لڑکی اور عاطف کے معناتے ہیں مہربان اور عاقف نہیں ہوتا ہے عاقف ہوتا ہے چھوٹے کافس اس کے معناتے ہیں اعتقاف کرنے والا ٹھیرنے والا اور ایک صاحب کا سوال ہے تاہی نور حسن اس نام کا میننگ کیا ہے تاہی نور یہ ہم کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے اور مبین جن کا سوال ہے اسلام علیکم افاظ نیم کے میننگ بتائیں پریز علیکم السلام افاظہ افاظتاً اس کے مناتے ہیں بہانہ اور اسی طریقے سے فیض پہنچانا تو افاظ نام رکھا رہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہیپی بلوگ جن کا سوال ہے اسلام علیکم یہ ہیلینہ جو ہے غیر مسلموں میں نام رکھا جاتا ہے یہ ہم کو نہیں رکھنا چاہیے محمد توقیل ان کا سوال ہے ارم کے معنی کیا ہے یہ شداد کی بنائی ہوئی ایک جنت کا نام گزرا ہے بعد میں اس کو صرف جنت کے معنی بھی استعمال ہوئے لگا ہے تو ارم نام رکھ سکتے ہیں اس معنی کے ساب سے طیب لطیف ان کا سوال ہے اسلام علیکم ازلین کا میننگ بتا دے یہ نام کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے ارشوان نیم کے میننگ بتا ہے یہ نام بھی صحیح نہیں ہے اور محمد تبریز ان کا سوال علیکم مفتی صاحب ارشوان نیم کے معنی اور امرہ نام کے معنی بتا دیجئے علیکم السلام ارشوان کے معنی آتے ہیں تکبر کی بلندیوں پر پہنچا ہوا یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے امرہ امرہ کے معنی آتے ہیں سر پر رکھی ہوئی شے یعنی پگڑی وغیرہ اور یہ صحابیہ کا نام ہے امرہ اچھا نام ہے زنیت ارشوان نیم کے معنی بتا دیجئے علیکم السلام دیکھئے اریشا اریشا کے معنی آتے ہیں کجاوہ اون پر رکھنے کی پال کی آئین کے ساتھ جو آتا ہے علیشا علیشا کے معنی آتے ہیں بلند بادشاہ اور اصنا اصنا کے معنی آ چکے ہیں نسیدین شیخ ان کا سوال ہے امائشا کے معنی کیا ہے یہ کوئی نام نہیں ہے رنکی خان ان کا سوال ہے السلام علیکم جی کیا راہہ نیم بچی کا رکھ سکتے ہیں اور رائحہ نیم کو تفصیل سے بتائیے بہت مہربانی ہوگی آپ کی آپ کا ہر ویڈیو دیکھتے ہیں علیکم السلام راہہ راہہ کے معنی آتے ہیں راحت کے سکون کے راحت راہہ نام صحیح ہے اور رائحہ رائحہ کے معنی آتے ہیں خوشبو کے رائحہ نام بھی صحیح ہے یہ بھی رکھ رہ سکتا ہے ایک سابقہ سوال علیکم دانین میامین اور غزلے کا مطلب بتائیں علیکم السلام دانین کے معنی آتے ہیں بہت سارے قریب مرد یعنی نزدیک آنے والے مرد میامین میامین یہ میمارہ کی جمعہ ہے تو میامین کے معنی آئیں گے دائیں طرف کی چیزیں اس طریقے سے مبارک چیزیں اس کے معنی بھی آتا ہے غزلے کوئی نام نہیں ہے ایک سابقہ سوال علیکم میرے پلیز بتائیں کیا معزہ نعم رکھ سکتے ہیں کیونکہ معز اللہ کا صفاتی نام ہے مونس تو نہیں بنتا اور اس کا میننگ پلیز ریپلے اے سون پرسیبل والیکم السلام یہ معزہ نام مناسب نہیں ہے معزہ معزہ کے معنی آئیں گے عزت دینے والا تو یہ دینے والی تو یہ زہم صحیح نہیں ہے ایک سابقہ سوالسلام علیکم براہ مہربانی عرشین نعم کا میننگ بتائیں والیکم السلام دیکھیں عرشین یہ عرش سے بنا ہے تو عرشین اس کے معنی آئیں گے آسمان کے تخت کے تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے باقی رہنا چاہ رکھ سکتے ہیں محمد السلام ان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب فریدہ کا معنی کیا ہے والیکم السلام فریدہ کے معنی آتے ہیں یقتہ اور بیمثال موتی قیمتی موتی فریدہ اچھرہ میں رکھ سکتے ہیں سعاد خان کا سوال انجیلہ نام کا مطبی بتائیں انجیلہ کے معنی آتے ہیں خوشخبری کے بشارت کے یہ انجیل سے بنایں رکھ رہ سکتا ہے محمد اسلام علیکم رحمت اللہ مفتی صاحب فاز نیم کے میننگ کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں والیکم السلام فاز دیکھیں فاز آئے فوز و فوزن کے معنی آتے ہیں کامیاب ہونا تو فاز سے بہتر ہے آپ یہ فائز نام رکھیں فائز کے معنی آئے ہیں کامیاب ہونے والا جب کا سوال الوینہ نام کا مطب بتائیں پریز اس نام پر ویڈیو بنائیں الوینہ یہ نام یہ ہم کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے لولی اسکین کا سوال اسلام علیکم انسیا نیم واز میننگ والیکم سلام انسیا کے معنی آتے ہیں مؤنس عورت کے جو عورت ہوتی ہے مؤنس اس کو انسیا کہتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں سامیہ تباسم کا سوال اسلام علیکم آپ امیر نیم کے تفصیل بتاتے سکتے ہیں پریز والیکم سلام امیر امیر کے معنی آئیں گے پیاری عمر والا اور یہ صحابی کا نام گزرائے امیر تو یہ بالکل رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک صاحب کا سلام علیکم شمایہ نیم کا مطلب بتائے والیکم سلام یہ نام ہم کو نہیں مل پائے ایک صاحب کا سلام علیکم مفتی صاحب اشیلہ نیم کے معنی کیا ہے کیا ہم اشیلہ نام رکھ سکتے ہیں والیکم سلام اشیلہ یہ کوئی نام نام کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے اور درزکتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے سرحان یہ نام ہم کو نہیں مل پائے یہ بھی محمد معلوم ہوتا ہے یہ بھی نام مناسب نہیں ہے ایک صاحب محمد محبوب انکس علیکم سرینہ نیم کے میننگ کیا ہے والیکم سلام سرینہ کہتے ہیں دیکھیں کھیتی تیار ہو کر جو غلہ کاشتکار اپنے زمین والے کو دیتا ہے اس کو سرینہ کہتے ہیں تو یہ نام دادہ مناسب نہیں ہے باقی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں ہینا ان کا سوال اسلام علیکم زرلش فاطمہ کے میننگ بتائیں جزاک اللہ والیکم سلام زرلش نام ہم کو نہیں مل پائے یہ بھی محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب ہے اسلام علیکم اتی صاحب شایان حمزہ نام کیسا رہے گا بلی ضرور بتائیں والیکم سلام شایان نام صحیح ہے شایان کے منہ آئیں گے لائق ہونا مناسب ہونا اور حمزہ یہ شیر کے معنی بہادر کے صحابی کا بھی نام ہے تو یہ اچھا نام ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے پریشہ اور میفہ کا مطلب بتائیں کون سا رکھ سکتے ہیں اس میں پریشہ نام رکھ رہ سکتا ہے پریشہ کے معنی آئیں گے پری جیسی خوبصورت پریشہ نام رکھ رہ سکتا ہے اور میفہ یہ کوئی نام نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب مہرین کا مطلب بتائیں پریشہ والیکم سلام یہ مہرین نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ بھی زیادہ مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے امیزہ نفائل رامیش یار اس کے میننگ بتائیں ان میں دیکھئے امیزہ نفائل تو مناسب نہیں ہے رامیش نام رکھ سکتے ہیں رامیش کے معنی آتے ہیں آرام کے استراحت کے تو یہ نام رکھ رہ سکتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے زبینہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے زبینہ نام کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ زونی نام کا مطلب کیا ہوتا ہے والیکم السلام زونی کے کوئی نام نہیں ہے اور چاہت خانین کا سوال ہے السلام علیکم حضرت میری بیٹی کا نام لورین رکھا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے والیکم السلام لورین کوئی نام نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم نام رکھ لیتے ہیں بلکل بھی نام مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوارہ السلام علیکم مفتی صاحب زوئے نام کا مطلب کیا ہوتا ہے زویا کا بھی زوئے زویا یہ کوئی نام نہیں ہے یہ محمد معلوم ہوتے ہیں اور امائزہ امائزہ آپ نے دکھا اس کا یہ مناسب نہیں ہے نام بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے زکیہ ان کا سوارہ شنوم نام بھی صحیح نہیں ہے میرا ان کا سوارہ اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ صاحب خیر الازقہ نیم کا مطلب کیا ہوتا ہے میننگ بتائیں خیر الازقہ ایک آئیں گے خیر کے معنی بہتر کیا تھا ازقہ کے معنی آتے ہیں سب سے پاک صاحب تو بہتر سب سے پاک صاحب اس کے معنی آئیں گے یہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوارہ السلام علیکم کیا مہوین شم سے رکھ سکتے ہیں مہوین کے معنی آئیں گے چاند جیسی تو مہوین نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آقیب قریشن کا سوالہ السلام علیکم ورحمت صاحب سنوفر نام رکھنا کیسا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے واریکم السلام سنوفر سنوفر نام یہ بھی ہم کو صحیح سے نہیں مل پا ہے تو یہ بھی محمل معلوم ہوتا ہے اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھیں تو یہ کچھ کمنٹس تھی آپ لوگوں کی جو میں نے محفوظ کی تھی کمنٹس تو بہت ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کل یا انشاءاللہ ایک دو دن میں ویڈو دوبارہ بن جائے گی تو یہ آپ اس کے اندر اپنے سوال کا جواب دیکھتے ہیں جن کے نام آ جائے تو وہ دیکھے جن کے سوال کا جواب نہیں آئے تو وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ دوبارہ ان کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا فقط واللہ خوالم